ایک کرتا ہے پاگلوں کا ایک ورنانتی خلقی سے لمبی ہے تو پاگل ہونے کا کوئی نیم نہیں ہے اس لیے تمام پاگل اپنے عدویتی طریقے سے پاگل ہوتے ہیں صبحاؤں میں ایک دوسرے سے الگ ویبہار میں اکثر ایک دوسرے کے بھی پریت سمانتر ریکھاؤں جیسے پھیلتے ہیں ان کے سنسار وہے بھول چکے ہوتے ہیں کہ پاگل ہونے سے بچے رہنے کے کئی نیم ہیں پستقوں میں ورنک ہیں اس کے سندر پش شریروں کے جن میں نواز کرتے ہیں سوست مستشک چہرے کے درپڑ میں جھلکتے ہوئے جنہیں حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیے جاتے ہیں نئے نئے اپائے جو اپنا مانسک سواست خمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں وہے اچانک پرکٹ ہوتے ہیں سوکھی روٹیوں کی ایک پوٹلی کے ساتھ کہیں پر بکرال کہیں نریب وہے نہیں جانتے کہ وہے کہاں سے آئے ان کا کہیں جنم ہوا یا نہیں ان کے ہونے پر خوشی منائی گئی یا نہیں اور ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے تک اس شاشور دوڑ کا ارث کیا ہے نکڑ پر بیٹھا ایک پاگل دن بھر گالیاں دیتا ہے پدھان منتری کو پٹری پر کھڑا ہوا جو پاگل ویبستہ سے ایک لمبا یدھ چھیڑے ہوئے ہیں وہ دن بھر بناتا ہے اپنی رڑنی تھی ایک پاگل عورت بھیڑ میں پہچان لیتی ہے اپنے دھوکے باز پریمی کو اور کروڑ میں اس پر ادرش پتھر پینکتی ہے ایک پراشین پاگل چورہائے کو گفہ مان کر رہتا چلا آتا ہے وہ بتاتا ہے منوشے کے کارناموں کا رکھ رنجتی تھیہاس ترہ ترہ کے اشارے کرتے پاگلوں کے بیس سے اکثر گزرتے ہیں سوست مستشف کے لوگ ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا جھانک کر ایک آئیک سہمتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے جھٹک دیتے ہوں اپنے جی ان کا کوئی انش اپنا کوئی کروڑ کوئی پریم کوئی گروڑ اپنی ہی کوئی آگ جو ان سے الگ ہو کر اب بھٹکتی ہے ویسٹ چورہوں اور نکڑوں پر کپڑے پھاڑے بال بکھائے سوکھی روٹیاں سنبھالے ہوئے کوئی نہیں جانتا آدھی رات کے بعد وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں کون سے دروازے ان کے لئے کھلتے ہیں اور انہیں اندر آنے دیا جاتا ہے شاید وہ کسی گھر میں دستک دیتے ہوں کہتے ہوئے ہمیں کس دیر شرن دو ہم میں ایک راستری ہے انتر راستری ہے شڑے انتر کی شکار ہیں یا پھر وہ صرف ایک کپ ایک کپ چائے کی فرمائش کرتے ہوں اپنے روز مرہ کے کام پر نکلنے سے پہلے مرہ کے کام پر نکلنے سے پہلے